ترکی کے شہر اسطنبول میں چرچ پر حملے میں ایک شخص خلاک ہو گیا سیکیورٹی داروں نے حملے میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے بڑے پیمانے پر تحقیقات شروع کرنے کا دعویٰ کیا ہے ترک حکام نے بتایا کہ دو نکاب پوش افراد نے رومن کیتولک چرچ پر حملہ کیا اس حوالے سے ترک وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ یہ حملہ مقامی وقت مطابق صبح ساڑھے گیارہ بجے اسطنبول کے ظلہ شریر میں اس وقت ہوا جب اندر عبادت کی جا رہی تھی انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ حملے میں کس قسم کے ہتیار استعمال کیے گئے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آیا کہ اس حملے میں کوئی اور زخمی ہوا ہے وزیر داخلہ نے حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ حکام نے حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے جبکہ واقعے کی بڑے پیمانے پر تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں اسطنبول کے میر نے کہا کہ مذہبی مقامات پر حملوں کو شہر کے اتحاد اور سالمیت کو تباہ کرنے کی کبھی اجازت نہیں دی جائے گی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسطنبول یا ترکی میں کوئی اقلیت نہیں بلکہ تمام شہری برابر ہیں دوسری جانے پوپ فرانسز نے بھی اپنے خطاب میں حملے کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ وہ اسطنبول میر چرچ پر حملے کا شکار ہونے والی کمیونٹی سے تازیت کا اظہار کرتے ہیں حملے کی وجوہات واضح نہیں ہو سکی ہیں کیونکہ کسی تنظیم یا افراد نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے حملے کے فوری بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے ملے لیا جبکہ امدادی اداروں کے رضاکار بھی موقع پر پہنچ گئے خبر رضا ایجنسی کے مطابق حملے میں ہلاک ہونے والے شخص کی شناخ تخبر جہان کے نام سے ہوئی ہے ان کے اہل خانہ نے گفتگو میں بتایا کہ حملے کا حدف وہ نہیں بلکہ چرچ تھا ان کے بھتیجے جگن جہان نے بتایا کہ ان کے چچا ذات ذہنی طور پر معذور تھے ان کا کسی سیاست یا کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ کسی کی دعوت پر چرچ گیا تھا اور وہاں اسے نشانہ بنایا گیا جس چرچ پر حملہ کیا گیا اس کا انتظام اطالوی حکمران فرانسیس فیرزن کے ذریعے کیا جاتا ہے اور اٹلی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اٹلی کی وزارت خارجہ تمام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں ان کے مطابق انکرام اطالوی سفارت خانہ اور استمبول میں کونسل خانے بھی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں